ازام آنکھ نہ رونا رضب ہے آن رمز حسن حسین کے حالات جب ہے آن رمز حسن حسین کے حالات جب ہے آن رایا جمعہ بندگے بے نیاز میں تلوار روزہ دار کو مارے نماز میں تلوار روزہ دار کو مارے نماز میں ہر سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر ایک بار کانپنے لگے مزجد کے بام و در بلالہ ہوکے ہو گئی مہرا خون سے تر ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین فین ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین فین جردوں پہ جبرائیل پکارا غضاب ہوا سجدے میں حق قتل امیرے سہم ہوا سجدے میں حق قتل امیرے حق قتل امیرے جو یہ صدا رو کر جناب شبر شبر اسے کہا جاؤ خدا کے واسد مسجد میں تم ذرا کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ ہلا پتا کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ ہلا پتا کس نے کیا شہید امام حجاز کو بابا بھی تو گھر سے گئے تھے نماز کو یہ سن کے دوڑے جانبے مسجد حسن حسین دیکھا کے رو رہے ہیں نماز بش اور شین اور خون میں اپنے لاکھتے ہیں شاہ یہ مشرقین سر اپنا پیٹنے لگے دہرا کے نورے سر اپنا پیٹنے لگے دہرا کے نورے رم سے کلے جدانوں کے سینوں میں پھاٹ گئے چلار کے ہائے بابا کہا لپٹ گئے چلار کے ہائے بابا کہا لپٹ گئے حضرت کے گلد جامہ تھے اصحاب بابا فرماتے تھے ہر ایک سے آسو بہا بہا تم سے وسیر رسول کا ہوتا ہے اب جدا وہ پوچھ لے بے آج جسے جو ہو پوچھنا وہ پوچھ لے بے آج جسے ہو جو موچھنا غم میں ہمارے ہاتھ سرو پر اڑاؤگے کل خویش ملتفہ سونا دنیا میں پاؤگے کل خویش ملتفہ سونا دنیا میں پاؤگے سر کو جھکا کے شیرے خدا نے دیا جواب آتا ہے مجھ کو اپنی سنا کرنے سے ہجاب گمدم کے کھانے سے وہ ہوئے موردے آتا ہے میں نے بغیر منع کیا اس سے عشتنا میں نے بغیر منع کیا اس سے عشتنا پاپوں میں شکر حفظ زبان آشنہ رہی نانِ جبِ علی کی ہمیشہ بزا رہی نانِ جبِ علی کی ہمیشہ بزا رہی مجھ سے رسول پاپ نے جس دام کہی یہ بات آ جا کے لے کعبہ میں پڑے سور برات چھے جمعہ بہت سے سنا دی لائے بجا میں حکم شہنشاہ لائے کائنا لائے بجا میں حکم شہنشاہ لائے کائنا سورہ پڑھا برات کا اس ارتشان سے آتی تھی مرحبا کی صدا آتی تھی مرحبا کی صدا آتی تھی مرحبا کی صدا یہ کہتے کہتے شہرِ خدا کو غشا گیا پردے کے پاس آن کے جانا اب نے یہ کہا بھائی حسین لاکھوں سے اتنا کہو ذرا گھر اپنے جاؤ وقت ملاقات ہو چکا گھر اپنے جاؤ وقت ملاقات ہو چکا آتے ہیں غش پہ غش شہ کونوں مکان کو جی بھر کے دیکھنے تو ہمیں باپ آجان کو روئے علی حسن کو گلے سے لگا لگا اور ہاتھ ان کے ہاتھوں میں نہ بے ٹوکا دیا اب پاس نامدار کے حق میں نہ کچھ کہا چکے کھڑے تھے سامنے اور رانگ زرد تھا چکے کھڑے تھے سامنے اور رانگ زرد تھا پاسے ادب سے باپ سے کچھ کر نہ تکتے تھے ماں ان کو دیکھتی تھی وہ موما کا سکتے تھے ماں ان کو دیکھتی تھی وہ موما کا سکتے تھے ام البلین قدم پہ گری کھول سر کے بال کی عزیالی ولی شہر زلجلال اب پاس سے ہا خاتر اقدار یہ کچھ ملال لونی ہوں میں غلام ہے حضرات کا میرا لال لونی ہوں میں غلام ہے حضرات کا میرا لال رہتا یہ خدمت حسنِ خوش سپات میں ہاتھ اس غلام کا نہ دیا ان کے ہاتھ میں ہاتھ اس غلام کا نہ دیا ان کے ہاتھ میں عمل بنی سے روکے علی نے کہی یہ بات دیتا حسن کے ہاتھ میں کیوں کر میں ایک کہات شہدہ تیرا پسر کا ہے شابے رخوش سپات اور آج سے حسین ہے عباس نیک ذات اور عشق حسین ہے عباس نیک ذات عشان بہادری ہے تیرے نورین میں اس کا عزل سے ہاتھ ہے ذات حسین میں اس کا عزل سے ہاتھ ہے ذات حسین میں عباس کو بلا کے گلے سے لگا لیا ہاتھ اس کا دے کے ہاتھ میں شابیر کے کہاں اے لال یہ غلام تمہارا حبا وفا میری طرح سے پیار اسے کی جیو سدا میری طرح سے پیار اسے کی جیو سدا اے عباس کا دن جو تجھ کو مکتر سکھائے گا اس روز یہ غلام بہت کام آئے گا اس روز یہ غلام بہت کام آئے گا اے عباس سے کہا کہ سنائے میرے نونے حال تو ہے علی کا لال وہ ہے مصطفیٰ کا لال اے رکھیو ہمیشہ خاطر شابیر کا خیال اس کا ملال احمد مرسل کا ہے ملال خدا بزرگ ہے رتبہ حسین کا مجھ کو بھی پاس رہتا ہے اسنوں خین کا مجھ کو بھی پاس رہتا ہے اسنوں خین کا اور بچوں سمیت جب یہ وطن سے کرے سفر پہلے حسین سے تو میرے باندیوں کمر پہنچے جو کربلا بہت سلطہ نے بہر و بہر خرنے کی چوکی شام سے تو جی جیو ہاں خرمے کی چوکی شام سے تو دی جیو ہاں روزے نمبر دمر کا پہرائی کیجیو پانی ہوا سپاہ پہ بندو سکھائی کیجیو پانی ہوا سپاہ بندو سکھائی کیجیو دلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے یا تن علیک وہ سب تمہارے پاس آئیں گے بلات آتی ہے علی لیکن تم ان کے پاس مت جارا جس وقت پیغمبر نے یہ عدیس ارشاد فرمائی تھی اس وقت بہت سے لوگ اس پر معترض ہوئے تھے کہ علی کی مثال کعبے سے کیوں دی جا رہی ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے کعبہ مرکز خلائق ہے کعبہ طواب کی جنہ ہے کعبہ اسلام کا مرکز ہے پر از مختلف چیزیں کہہ کر لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مثال خانر کعبہ سے کیوں دی جا رہی ہے اور جب وہ زمانہ بدلتا ہے اب اعتراض بدل کے ہی تنداز سے ہونے لگا کہ علی کی مثال جو قرآن ناطق ہیں علی کی مثال جو امام وقت ہیں علی کی مثال جو مفسر قرآن ہیں علی کی مثال جو جانشین پیغمبر ہیں ان کی مثال ضرور دیوار سے کیسے دی جا رہی ہے کعبہ کی منزلت جیسے کہ پچھلی مجلسوں میں عرض کر چکا اگر درو دیوار کی احسیت وہ ہے تو پھر علی کی نسبت اس سے کیوں دی جا رہی ہے مثال بہتر سے دی جاتی ہے مثال اچھی چیزوں سے دی جاتی ہے پھر پیغمبر نے مولا کائنات کی مثال خانہ کعبہ سے کیوں دی لیکن قرآن کے مثالے سے جہاں سارے مثالے حل ہوتے ہیں وہاں اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ دیکھو جب کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس سے مثال دی جا رہی ہے وہ چیز بلند و بالا ہی ہو یہ عام انسانوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی کی مثال دیتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھی مثال دی دے لیکن خالف کا انداز یہ نہیں ہے کہ مثال جب وہ دے تو کسی اچھی چیز دے اور خدوصاً ان چیزوں کے لیے جس سے اچھی چیز کوئی ممکن ہی نہ ہو خدا بند عالم نے خود اپنی مثال کس چیز سے دی خدا بند عالم نے اسی قرآن کریم میں اپنی جب مثال دی ہے تو چراز سے مثال دی ظاہر ہے کہ اگر اسی طرح سوچا جائے تو کہا خدا بند عالم کی ذات اور کہا کوئی چراز اگر کسی عام انسان کو چراز کہہ دیا جائے تو شاید وہ پسند نہ کرے اس دور میں اس لیے کہ چراز سے بہتر چیزیں آ چکی ہیں لیکن خدا بند عالم قرآن میں اپنی مثال چراز سے دے رہا ہے وہ مصرین سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہاں مقصد اس سے نہیں ہے کہ جس سے تشبیح دی جا رہی ہے مثال دی جا رہی ہے وہ چیز بہتر ہے اس چیز سے جس کی مثال دی جا رہی ہے بلکہ مقصد یہ بتایا گیا کہ جس کے مقصد کو تمہیں سنداز سے دیکھو کہ مثال جس چیز سے دی جا رہی ہے اس کا عمل کیا ہے اگر اس کا عمل نور ہے اگر اس کا عمل فائدہ پہنچانا ہے روشنی پہنچانا ہے تو خدا جس بات اس لیے دے رہا ہے کہ جس طرح چراز سے تم روشنی حاصل کرتے ہو ساری کائنات حاصل کرتی ہے روشنی اپنے خالف سے ساری کائنات حاصل کرتی ہے اس مقصد کو اس خدا بند عالم سے اس لیے خدا نے چراز سے نظر دی اس تمہین کے بعد اب اس چیز کو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پیغمبر اسلام نے علی کیوں کعبے سے مثال کیوں دی اس لیے مثال دی ہے کہ تمہاری نظروں میں تمہاری اپنوں میں کعبے کا احترام بہت زیادہ ہو گیا ہے تم اس کعبے کو جو پتھر کی دیوار ہے زیادہ مقدس سمجھ رہے ہو تم احترام اس خانے کعبہ کا کرتے ہو علی کی اہمیت تمہاری نظروں میں نہیں ہمارے کہنے سے تم نے اس کے میعار کو نہ سمجھا ہماری حدیثوں سے تم نے اس کی مندلت کو نہ سمجھا کعبے کو تو پہچانتے ہو کعبے کو تو پہچانتے ہو اے علی تمہاری مندلت کعبے جیسی ہے یعنی اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں تو اسی طرح تمہارا احترام کر لیں تم اس کے مالک ہو تم اس میں پیدا ہوئے ہو وہ تمہارا گھر ہے لیکن اگر انہوں نے ہی سنداز سے نہیں سمجھا تو ہی سنداز سے سمجھ دیں کہ اگر کعبے کا احترام کرتے ہو تو جیسا احترام کعبے کا کرتے ہو ویسے ہی علی کا احترام کرو جیسے تقدیس کعبے کی کرتے ہو بائی صحیح اکرام علی کا کرو بائی صحیح مقدس علی کو بھی سمجھے بائی غمبر اسلام نے عجب تشبیح دی ہے عجب تشبیح ہے اور عجب فتاہت تشبیح میں کہ جب ہم تاریخ خانہ کعبہ پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو ہر دور میں محترم سمجھا گیا لیکن اس احترام کے باوجود ہر شخص کعبہ کا احترام کرتا تھا لیکن احترام کے باوجود جو لوگ احترام کرتے تھے انہوں نے کعبہ کے حب کو ویسا آدھا نہیں کیا جیسا آدھا کرنا چاہیے یعنی کفار نے اپنے زمانے میں پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی توہین نہیں کی تھے پرستش کے لیے آتے تھے وہاں لیکن جو حب تھا خانہ کعبہ کا وہ ادھا لکھتے تھے یعنی بتلا کے اس میں رکھتی تھے برہنہ ہو کر عبادت کرنے لگے ایک دوسرے سے خانہ کعبہ کے سامنے مضاف کرنے لگے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کہتے یہی تھے کہ یہ ہماری عبادت کا مرکز ہے ہم اسے مانتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جب اس کو مخصص قرار دے دیا اس کو قابل احترام بنا دیا اسلامی اعتبار سے تواف کا حکم دے دیا تب بھی کتنے لوگ ایسے تھے کہ تواف کر کے چلے آتے تھے لیکن خانہ کعبہ کا احترام جیسا ہونا چاہیے نہیں کرتے یعنی اس کا ثبوت آخری مہور سے جو ہمیں ملا وہ چھٹے ایمان کے زمانے میں ملا سروا سکتے تھے اللہ 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 کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ اس سال حج میں بہت ملیہ ہے اور پیغمبر جانشین نے اس چملے کو سننے کے بعد کار رسالت انجام دیا اور یہ کار تم نجمے کو دیکھتے ہو یہ نہ سمجھو کہ جتنے لوگ خانہ کعبہ کا تواف کرنے آتے ہیں وہ کعبے کی مندلس سے بھی واقف ہیں اور کعبے کا احترام کر رہے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کعبے کا احترام کرنے والے کتنے لوگ ہیں کعبے کی معرفت رکھنے والے اتنے لوگ ہیں تو ہماری ان دو انگلیوں کے بیچ سے دیکھو اور امام نے اس مندل کو دکھایا دیکھنے والے صحابی نے دیکھا تو اس میں یہ مندل دیکھا کہ صرف چند لوگ ہیں جو تواف کر رہے ہیں امام نے مقصد یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ضرور ہیں لیکن یہ کعبے کے حق کو پہچانتے نہیں ہیں کعبے کی مندل سے واقف نہیں ہے اس کی مندلت کا حضہ نہیں کر رہے ہیں صرف چلے آئے ہیں اور تواف کر کے چلے جاتے ہیں یہ تو لوگ تھے جو کعبے کا احترام کرتے چاہے کافر رہے ہو چاہے اسلام آنے کے بعد اسلام والے رہے ہیں لیکن پھر بھی تاریخ کعبہ یہ بتاتی ہے کہ ان تمام ادوار میں کعبے پہ حملے ہوتے رہے ہیں کبھی پتھر برسائے گئے کبھی لشکر کشی کی گئی کبھی آگ لگائی گئی کبھی کعبے کو ڈھا دیا گیا ان تمام احترامات کے باوجود ہر دور میں کعبے پر حملے ہوئے اور اس کو عبیتیں پہنچائیں اب اگر کوئی آج یہ سوال کر لے کہ یہ کیسے ممکن ہے خانہ کعبہ تو ہر زمانے میں محترم تھا پھر اس پر حملہ کیسے ہو گیا ہر زمانے میں قابل احترام تھا پھر اس میں آگ کیسے لگا دی گئی ہر زمانے میں قابل احترام تھا تو اس کی توہین کیسے کر دی گئی یہ باتیں اپنی جگہ پر رہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ خانہ کعبہ پر یہ وقت گھد رہے ہیں اس پر لشکر کشی ہوئی اس پر آگ لگائی گئی اس کو دھایا گیا اس کی بے احترامی کی گئی یہ سب کچھ خانہ کعبہ کے ساتھ ہوا ہے اب اسی کے ساتھ پیغمبر کی اس حدیث کو پھر پڑھ لیجئے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں یا علی انتا بمندلت القعبہ اے علی تم کعبے کی مثل ہو کعبے کے مثل ہونے میں اشارہ پیغمبر اسلام کا یہ ہے کہ دنیا والے علی کا اقرار تو کریں گے علی کی اہمیت کو مانیں گے تو جس انسان سے کہہ دیجئے وہ یہ ضرور کہہ دے گا ہم علی سے انکار کب کرتے ہیں ہم علی سے عقیدت رکھتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں لیکن جب علی کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو کعبے ہی کی جیسے علی کی بھی تاریخ ہے کہ علی پر لشکر کشی بھی ہوتی ہے علی کے گھر پر لکڑیاں بھی جمع ہوتی ہیں علی کے گلے میں رستی بھی ڈالی جاتی ہے علی کو عبیتیں بھی دی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ مندل آئی یہاں تک کہ وہ مندل آئی کہ جس کو ابھی آپ پرسوں سے سن رہے ہیں کہ کوئی شقی جو بداہر کلمہ پڑھ رہا ہے کوئی شقی جو بداہر دار اسلام میں سمجھا جا رہا ہے وہ تلوار زہر میں بجھا کے لے آتا ہے اور فرقِ عدد سے حملہ کرتا ہے یعنی ایک طرف کعبے کا اعترام اور اس کی تاریخ یہ ہے اور ایک طرف علی کا اعترام اور اس کی تاریخ یہ ہے معلوم یہ ہوا کہ نہ کعبے کا اعترام سچے دل سے لوگوں نے کیا ہے اور نہ علی کا اعترام سب نے سچے دلوں سے کیا ہے زبانی دعوے کعبے کے لیے بھی ہوئے ہیں زبانی دعوے علی کے لیے بھی ہوئے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی کو ہر دور میں ستایا گیا علی کو ہر دور میں عذیت دی گئی کبھی نے اس لیے عذیت دی کبھی نے اس لیے عذیت دی کہ وہ پیغمبر کا سامنی تھی کبھی نے اس لیے ستایا کہ وہ قرآن کے محافظ ہیں کبھی نے اس لیے ستایا کہ وہ پیغمبر کی طرف سے دفاع کرتے ہیں اور جب اسلام والوں کے بیچ میری آئی تو کیا سنے احترام کر لیا کیا سمجھی کا احترام کرتے تھے نہیں پیغمبر نے کوئی حدیث سنائی تو احترام ہو جاتا ہے کوئی قرآن کی آیت اتری تو احترام ہو جاتا ہے پیغمبر نے کوئی فضیلت نیان کی تو احترام ہو جاتا ہے یہ تو وہ وقت ہے جب پیغمبر موجود تھے اور ادھر پیغمبر اس دنیا سے اٹھتے ہیں تاریخ کے عورات مرک کیلی سے بدلتے ہیں اب منزل یہ ہے کہ لشکر تیار کیے جاتے ہیں علی سے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیے جاتے ہیں علی کو قتل کرنے کے لیے سادشیں ہوتی ہیں علی کو قتل کرنے کے لیے یہاں تک کے ایک شقیق کامیاب ہوتا ہے اس چیز میں کہ پر قیمبر پر زہر میں بجی ہوئی تلوار مار دیتا ہے اور انیسویں رمضان کی وہ اندوہناک تاریخ تھی کہ ابن ملجب نے یہ حملہ کیا تھا اور اس کے بعد کہ وہ ساری منزلیں آپ سنتے رہے آخری منزلوں میں جب مولا کائنات کی یہ تاریخ پہنچتی ہے تو حجر اپنے عدی جو آپ کے صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شب شہادت مولا کی خدمت میں پہنچا تھا اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ مولا کبھی غشی سے آنکھیں کھولتے ہیں اور کبھی غشی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس موقع پر مجھے نزدیک بلائیا مجھے نزدیک بلائیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ آنے والوں سے یہ کہو کہ میں دنیا سے نقصت ہو رہا ہوں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال قرآن کے لیے یا اسلامی تعلیمات کے لیے نہ جائے اور علی اس کو نہ بتا سکا ہو لیکن ادھر میں نے یہ چاہا کہ سوال کروں ایک مرتبہ لگوں میں جنبش ہوتی ہے اور فرماتے ہیں لیکن خب پر کپس سوالات ذرا سوالات آہستہ آہستہ کرنا اس لیے کہ ہم زخم اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ علی ابن عبی طالب پورے طور سے گفتگو نہیں کرتا ہے نہیں کر سکتا ہے اللہ اللہ ایسا وقت اس شخصیت پہ آیا ہے جو خطبات دیا کرنا تھا ایسا شخص ایسی منزل اس شخصیت کی آئی ہے جو جنگوں میں ہم نہ کیا کرتا تھا لوگوں نے سوالات کیے اس منزل کو دیکھ کے مجھے رپیادی کہتے ہیں کہ مجھے سور کا یارہ نہ رہا میں میں کھڑے ہو کر چند اشار مصیبت کے پڑھے جہاں علی کے چاہنے والے ہیں وہاں علی کا ذکر کرتے ہیں اور جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ علی کا تابود رکھا ہوا ہے تو وہ ملکیہ کی صورت میں نوہوں کی صورت میں اپنے جذبات پیش کرتے ہیں حجر ابن عدی نے مولا جس طرح جس طرح پہ آرام کر رہے تھے کچھ اشار نوہے کی صورت میں پڑھے مولا نے سہسین کی نظروں سے دیکھا اور پھر قریب بلایا پھر قریب بلایا اور کہا اے حجر ابن عدی خدا سناری صحبیقات میں اضافہ کرے لیکن میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم سے یہ کہا جائے گا کہ علی سے بھرات کرو علی سے دوری اختیار کرو وہ دن تم پر کیسا گزرے گا حجر کہتے ہیں کہ آقا اگر ایسا کوئی بس پہرے اوپر آیا تو اگر لوگوں نے مجھے تلمانوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یا آتش جہنم کے حوالے نہیں کر دیا تب بھی میں آپ سے بھرات نہیں کروں گا ہاں مولا نے یہ سنا تھا دعائیں دیتی اور یہ کہا تھا اے حجر اے حجر خدا تمہیں اس کا عجر دے گا اور اہل غیت اپنے گھر سے وابستہ لوگوں کو کبھی بھلاتے نہیں ہیں اور تاریخ میں بتایا کہ آخری وقت میں مولا نے جس پیشینگوئی کو کہا تھا وہ ہو کے رہی کہ حجر گنافتار کیے جاتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس کے بھرات اختیار کرو اور حجر اقرار نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ مظالم دھائے جاتے ہیں اور آخری صورت وہ ہوتی ہے کہ انہیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے لیکن یہ آگ میں جلائے جا رہے تھے اور خدائل آقا بیان کر رہے تھے یہ ایسے چاہنے والے تھے اور ان کے سامنے مولا اس دنیا سے رقصت ہو رہی مولا اس دنیا سے رقصت ہو رہے تھے آج آپ مجلس میں یہ تذکرہ سن رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے عشق جادی ہو رہے ہیں لیکن درہا سوچئے کہ جو یہ مندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی زینب و عمد قلصوم سمجھ رہی ہے کہ وہ یتیم ہونے جا رہی ہیں حسنین یہ دیکھ رہے ہیں کہ بابا رقصت ہونے جا رہے ہیں وسیعتیں کر رہے ہیں لیکن اب کس طرح صبر کرے ایک طرف حکم آتا یہ ہے کہ صبر کرو اور دوسری طرف مندر یہ ہے کہ بابا تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں تک کہ سبح 21 رمضان قریب ہوتی ہے مولا نے آنکھیں کھولیں آخری وسیعت کی ہے کہ تم قرآن اور نماز کا خیال رکھنا یہاں تک میری آواز پہنچے وہاں تک لوگ نماز اور قرآن کا خیال رکھے اور اس دنیا سے رقصت ہوتے ہیں وسیعتیں ہو چکی تھیں امام حسن نے اسی وسیعت کے تحت اسی وسیعت کے تحت تابوت تیار کیا ہے اور اسی وسیعت کے تحت تابوت کے اگلے حصے کو کسی نے اٹھایا لیں جب اٹھانا چاہا تابوت کو تو پچھلے حصے کی طرف حسنین جاتے ہیں اگلا حصہ خود بخود تابوت کا اٹھتا ہے اور جس طرف چلنے لگتا ہے یہ لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں صرف کچھ لوگ ہیں جو اس تابوت کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ اللہ کیسا زمانہ ہے کہ وہ شخصیت جس نے پیغمبر کی مصرف ہر دور میں کی تھی جس نے کلمہ اسلام کے لیے ساری مشقتیں برداشت کی تھی جس طرح پیغمبر کا جنازہ لا وارس لکھا ہوا تھا آج علی کا جنازہ بھی جب اٹھ رہا ہے تو صرف چند اشخاص ہیں جو کالہ دینے کے لیے موجود ہیں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں اور اس کے بعد امام حسن کا حکم ہے کہ کوئی ساتھ ساتھ نہ چلے اس لیے کہ شاید مولا کائنات یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کے دفن و کفر میں لوگ نہ آسکے اور میرے ساتھ ساتھ اوپے والے سب شریک رہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میری قبر کہاں ہے مولا اپنی قبر کا اقفہ چاہتے ہیں پھر چند لوگ چلتے ہیں اس تابوت کے ساتھ اور اس منزل پر پہنچتے ہیں جہاں یہ تابوت رکھتا ہے ارز کھل چکا پشتی شد کو کہ تابوت رکھا امام حسن نے قبر کے لیے نشان بنایا تھا تھوڑی سے مٹی ہتائی جاتی ہے قبر نمودار ہوتی ہے جناب نوح کا لکھا ہوا روکا اس میں ملتا ہے کہ یہ نوح کی طرف سے وسیع رسول اللہ کی قبر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں علی کو سکت کیا جائے یہ تو کوئی بیٹا ہی جانتا ہوگا کہ کس طرح اس نے اپنے بابا کے جنادے کو اس قبر میں اتارا تھا لیکن اللہ اللہ آج حسین اور حسن اپنے بابا کے جنادے کو قبر میں اتار رہے ہیں برا نظر کرے اس وقت کو کہ جناب سید سجاد کردنا کے میلان سے گزر رہے ہیں اور جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا چہرے کا رنگ متغیب دیکھا پوچھا ہے بیٹا یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے آپ نے فرمایا شیف ہوگی انصاف کیجئے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا بابا بے گورو کفن جنتی ہوئی بیٹ پر برا ہو اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ امام حسن نے اپنے بابا کو قبر کے سپرد کیا ہے روایتیں بتاتی ہیں کہ زفن کے بعد زفن کے بعد جب امام حسن واپس ہو رہے ہیں تو ایک خرابے سے ایک خرابے سے ایک بیچین آواز آتی ہے کسی کے دردناک آواز آتی ہے آئی اہل بیت کا گھرانہ ہے اپنی مصیبتیں بھول گئے اور اس خرابے میں جاتے ہیں اور نظر کرتے ہیں کہ ایک ضعیف انسان زمین پر لیتا ہوا ہے گریہ اوزاری کر رہا ہے آپ اس کے قریب بیٹھیں پوچھا کہ تم کیوں گریہ کر رہے ہو تم پر کیا اسی بتائی ہے وہ شب کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں ناچار ہوں میں لیے کوئی شخص آتا تھا یہ میری خبرگیری کیا کرتا تھا کوئی ایسا شخص تھا جو مجھے زدہ پہنچاتا تھا میرا خیال رکھتا تھا لیکن خدا جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ تین شب گزر گئی ابھی تک وہ میری خبرگیری کرنے نہیں آیا امام نے پوچھا کہ کبھی تم نے اس کا نام بھی پوچھا تھا اس کا نام کیا تھا کہا متابقی طبعہ میں نے نام پوچھا تھا لیکن ہر زمان یہ کہا کہ غریبن جلتا غریبا وفقیرن جلتا فقیرا میں غریب ہے جو غریب کے ساتھ مہتا ہوا ہے ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ مہتا ہوا ہے بس یہ سننا تھا کہ بے چھین ہو گئے حسن اور کہا اے شخص انہی کی خبر بنا کر ہوا رہے ہیں وہ میرے صحابہ تھے جو تیری خبرگیری کے لیے آیا کرتے تھے یہ سننا تھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا آقا میری خدمت کرتا تھا تو بڑی جسارت ہوئی لیکن اب اتنا احسان میرے اوپر کرو کہ ابھی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں مجھے اس کی قبر تک پہنچا دو امام حسن اس کو قبر تک پہنچاتے ہیں اور وہ اس غم کو برداشت نہ کر کے اس دنیا پر رقصت ہوتا ہے یہ تمام حضرات اس قبر سے واپس آتے ہیں گھر کے قریب پہنچے اونفے والوں کا مجمع ہے اونفے والوں کا مجمع ہے جو حسن اور حسین کو تازیت پیش کرنا چاہتا ہے روایتیں کہتی ہیں کہ یہاں پر ایک نئی صورت شخص آیا اور اس نے فضائل علی بیان کرنا شروع کیے کبھی حسن کو تازیت نہیں کبھی حسین کو تازیت نہیں کبھی گھر والوں کی طرف تازیت کے اور نوحے پڑھتا جاتا ہے اور بیچ میں فضائل علی بیان کرتا جاتا ہے لوگ دار و قطار رہے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ رخصت ہو جاتا ہے لوگوں نے چاہا کہ تلاش کریں کہ یہ کون ہے پتا نہ چل سکا امام حسن جب پوچھا گیا کہ یہ کون شخص تھا جو آپ کو تازیت کے اثر نہا تھا اور یہ کون شخصیت تھی جس نے یہ قصائد پڑھے ہیں امام نے فرمایا کہ یہ جنابِ خضر تھے جو مجھے تازیت دینے کے لئے آئے تھے اور خضر کے وہی کلمات آج زیارت کے کلمات بن گئے اکیف رمضان کو مولا کی جو زیارت پڑھیں آتی ہے وہ وہی الفاظ ہیں جو خضر نے بیان کیے تھے لیکن اللہ اللہ اس کوپے میں خضر بھی تازیت کے لئے آگئے کوپے والے بھی تازیت کے لئے آگئے لیکن اللہ اللہ کربلا میں جب نواز اے رسول اپنے مرکز سے نیچے گرا تھا تو کوئی نہیں جو سکینہ کو پرسا دیتا کوئی نہیں جو سید سجاد کو پرسا دیتا کوئی نہیں جو زینب کو پرسا دیتا لیکن میں یہ کیوں کہوں کہ کوئی نہیں تھا ہزاروں کا لشکر موجود تھا لیکن انداز تازیت بدل گیا لوگ بڑھتے ہیں خیمے کی طرف لیکن کوئی آگ لگاتا ہے کوئی بستر کھینچتا ہے کوئی تماشے مالتا ہے اور کوئی ہاتھوں میں ہکڑیاں پیروں میں بیڑیاں فَسَيَعْلَمُ الَّذِيَذَلَمُوا وَيَّمُ الْمُقْلِبِينَ يَنْقَلِبِينَ خدایہ ہمارے درمیان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی رہا تھا خدایہ ہمارے درمیان جو حجت مند ہیں ان کی حجتوں کو پورا ہوئے تھا جو مشتاقہ میں ہر جو زیارت ہیں ہر جو زیارت کی توفیق ہے ہمارے علماء آلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم ہیں انقلاب اسلامی ایران کی تائیر تھا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیر تھا یا اوسیق یا اوسیق یا اوسیق عبریل کی سنی جو ہی آواز دل خرار عبریل کی سنی جو ہی آواز دل خرار بے تابوں کے بیویاں کرنے لگی بکار کس نے یتیم جینب کلزوم کو کیا کس نے یتیم جینب کلزوم کو کیا جا کر تو دیکھو مسجد کو فا میں میں نتا جا کر تو دیکھو مسجد کو فا میں میں نتا ازنے میں تے یہ جینب کلزوم نے کار کس نے یتیم جینب کلزوم کو کیا کس نے یتیم جینب کلزوم کو کیا پہنچے پسر جو دوڑھ کے مركے میں بے ہواک کس نے یتیم جینب کلزوم کو کیا کس نے یتیم جینب کلزوم کو کیا مہمونہ امہانی خطیجہ اپاتماں کہتی تھی کس نے روزے میں بابا پہ کی جواب کس نے یتین زیدہ وہ کلسون کو کیا کس نے یتین زیدہ وہ کلسون کو کیا یا پیپیوں کا دھر میں تا اس غم سے غیرہار مہمونہ امہانی خطیجہ اپاتا کس نے یتین زیدہ وہ کلسون کو کیا کس نے یتین زینب وہ کلسون کو کیا شہزادیاں نکلنے کو ہیں گھر سے ننگے تے مولا کو گھر میں نے چلو پھر دانے دیتا کس نے یتین زینب وہ کلسون کو کیا کس نے یتین زینب وہ کلسون کو کیا پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب دے پہنچے پسر جو لے کے علی کو قریب دے پہنکے علی کو لے کے پیسے جب قریب دیں اس وقت کا غیر آویوں نے باقیاں لکھا اس میں یتیم زینب و قرصوم کو کیا جرہا کو طلب کیا وہ آیا خوش کی تار جرہا کو طلب کیا وہ آیا خوش کی تار دیکھا جو زخم تو تو سر پیکنے لگا اس میں یتیم زینب و قرصوم کو کیا پھٹے سے سینے بیوہ یتیموں کے بہن سے پھٹے سے سینے بیوہ یتیموں کے بہن سے پھٹے سے سینے بیوہ یتیموں کے بہن سے حرکر علی با علی یا کسی صدا اس میں یتیم زینب و قرصوم کو کیا اس میں یتیم زینب و قرصوم کو کیا اس میں یتیم زینب و قرصوم کو کیا موسیقی 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 موسیقی